غزوہ احد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ایک بہت بڑا جو ہے اسلامی تاریخ کا واقعہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو غزوات ہوئے ہیں ان غزوات کے اندر سے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ غزوہ اس کے اسباب بھی مختلف تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی تجارت کو روکنے کے لیے جس کا گزر مدینہ کے قریب سے ہوا کرتا تھا آپ نے مختلف اپنی جماعتوں کو تیار کر رکھا تھا تو وہ جاتے تھے اور ان کے راستوں کو روکتے تھے تو گویا کہ مکمل طور پہ اہل مکہ کی تجارت ملک شام سے منقطع ہو گئی تھی ٹھپ پڑ گئی تھی اب انہیں اس وقت کی کوشش تھی کہ ہم اپنی تجارت کو پھر کس طریقے سے واپس عروج پلائیں یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا اہل مدینہ کا صفایہ کیا جائے ان کو کمزور کیا جائے یا صفحہ حسنی سے مٹا دیا جائے تب جا کر ہمیں پھر سے اپنی وہ طاقت و قوت حاصل ہوگی اور ہم اپنی تجارت کو بحال کر سکیں گے لہٰذا اب یہ واقعہ ہے سن تین ہجری کا تین ہجری کے اندر جماعتی الاخر کے اندر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ صفوان بن عمیہ اور ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے ایک تجارتی قافلہ اب ملک شام کو چھوڑ کر کے عراق کی طرف جا رہا یا وہ عراق کو ہی جا رہے تھے یا عراق کی راستے سے ملک شام آنا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ مکہ والوں کا قافلہ ابو سفیان اور صفوان بن عمیہ کی قیادت میں نکل پڑا ہے اللہ کے رسول نے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمان دیا اور تقریباً سو سوالوں کے ساتھ آپ نے ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کے لیے آپ نے بھیجا قافلہ گزر رہا تھا نجد کی سنگلاخ زمین سے اور اسی سنگلاخ زمین کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام ہے ذی قردہ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوالوں کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ ذی قردہ کے مقام پہ ابو سفیان اور صفوان بن عمیہ کو پکڑ لیا اور وہاں پہ ان کا مال چھینہ بہت زیادہ مقدار میں چاندی تھی ان کے پاس جس کی مالیت تقریباً اس زمانے کا ایک لاکھ درہم بتائی جاتی ہے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا مال لاکر سرقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اس طریقے سے اب جو آنے والا غزوہ تھا غزوہ احد اس کے لیے مسلمانوں کو تقویت مل گئی اور پھر مکہ کے اندر جو تیاریاں ہو رہی تھی مسلمانوں کو صفحہستی سے مٹانے کے لیے اور اسی کی ایک کڑی یہ تھی کہ اور کچھ تجارت میں نفع ہو جائے تاکہ ہم اس کو فوج پر خض کر سکیں اور ہتھیاروں کے اوپر ہم خض کر سکیں لہٰذا ان کی کمر پھوری ٹوٹ گئی تاکہ ہم اس کے لیے